دو ہزار پائیس کے سلاب میں اپنا گھر بار کھو دینے والے احسان اللہ کیسے وقت کے شوئے وقتر بن گئے؟ ان کی صرف ڈومیسٹک پرفومنس نے دنیا کو اتنا حیران کیوں کر ڈالا اور لوگ انہیں شوئے وقتر سے کیوں تشبیح دے رہے ہیں؟ جانیں گے پاکستان کی نئی پیس سینسیشن، احسان اللہ کے متعلق حیرت انگیز اور حیران کن حقائق اس ویڈیو میں تو آخر تک اس ویڈیو کو لازمی دیکھئے گا یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کو فاسٹ بولرز کی سرزمین کہا جاتا ہے کیونکہ یہ وہی دھرتی ہے جس نے شوئے وقتر، محمد آصف، محمد آمیر، شاہین شاہ فریدی اور نسیم شاہ جیسے بولرز جنم دیئے ہیں جتنے فاسٹ بولرز دنیا کئی سالوں میں پیدا کرتی ہے اتنے فاسٹ بولرز تو پاکستانی سرزمین چند دنوں میں پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے یہی وجہ ہے کہ سب لوگ یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان جیسی پیس سینسیشن دنیا میں کہیں اور پیدا ہو ہی نہیں سکتی فاسٹ بولنگ میں تو سب سے تیز رفتار گین پھینکنے کا عزاز راولپنڈی ایکسپریس کے پاس تو تھا ہی مگر یہ بات شاید کم لوگ جانتے ہوں گے کہ سپن بولنگ میں بھی سب سے زیادہ تیز گین پھینکنے کا ریکورڈ پاکستان کے لادلے بھوم بھوم کے پاس ہے پاکستان کی مجودہ ٹیم کے پاس بہترین فاسٹ بولرز موجود ہیں جن میں شاہین شاہ فریدی، حاری سرعوف، نصیم شاہ، محمد آمیر، محمد حسنین وغیرہ شامل ہیں مگر حال ہی میں چل رہے پی ایس ایل ایٹ میں پاکستان کو ایک ایسا فاسٹ بولر نصیب ہوا ہے جسے شویب اکتر کا سانی بھی کہا جانے لگا ہے کیونکہ وان ففٹی پلس کی رفتار سے گین کرنا ان کے لیے ایک عام بات ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی سپیس کی بدولت پی ایس ایل میں وکتوں پر وکتیں گرا رہے ہیں جیہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں سوات سے تعلق رکھنے والے احسان اللہ خان کی یہ وہی احسان اللہ ہیں جنہوں نے دوہزار بائیس کے سلاب میں اپنا گھر کھو دیا تھا جو کہ کسی انسان کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے مگر اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کا نیا ہیرو بھی تو بنانا ہے جیہاں دوستو گیارہ خطوبر دوہزار بائیس کو پاکستان کے شہر سوات مٹا میں پیدا ہونے والے احسان اللہ کو بچپن ہی سے کرکٹ کا شوک تھا انہوں نے اپنے پروفیشنل کرکٹ کیریئر کا آغاز دوہزار سترہ میں کیا تھا جب انہیں فاتہ کی انڈر سکسٹین ٹیم میں شامل کیا گیا تھا اس کے بعد پی سی بی کے منقید کردہ پینٹ اینگولر انڈر سکسٹین ٹی ٹوانٹی ٹورنمنٹ میں بھی انہیں شامل کیا گیا جنوری دوہزار بائیس میں ملتان سلطان کی طرف سے کھیلتے ہوئے احسان اللہ نے ڈومیسٹر کیکٹ میں اپنا پہلا ڈیبیو کیا ستمبر دوہزار بائیس میں قائد اعظم ٹروفی منقید ہوئی جس میں اس نوجوان فاسٹ بولر کو خیبر پختونخواہ کی ٹیم میں شامل کیا گیا اس قائد اعظم ٹروفی میں احسان اللہ نے سب دیکھنے والوں کو ان کے باولنگ سے حران کر ڈالا جب انہوں نے اس ٹورنمنٹ میں سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کی اور اسی طرح پاکستان اوڈی آئی کپ میں احسان اللہ نے سیکنڈ موسٹ وکٹس حاصل کی فروری دوہزار تیس میں پی ایسل ایٹ کا آغاز ہوا تو احسان اللہ کو دوبارہ ملتان سلطانس کے لئے چنا گیا مگر دنیا کے سامنے احسان اللہ کا نام تب آیا جب انہوں نے کوٹا گلیڈیٹرز کے خلاف صرف بارہ رنز دے کر پانچ وکٹیں حاصل کر لیں جس میں کوٹا کے کپتان سرفراز احمد اور کئی دوسرے بڑے کھلاڑیوں کو آؤٹ کرنا شامل تھا ان کے سپیل کو پی ایسل کی طریق میں سب سے تیز سپیل کہا گیا کیونکہ ان کی ایوریج رفتار 144.37 کلومیٹر پر آر تھی یوں دنیا کی نظریں احسان اللہ پر ٹک چکی اور بڑے بڑے کرکٹ مہرین کا کہنا ہے کہ احسان اللہ آنے والے وقت میں شے وقتر کا ریکارڈ توانے کی صلاحیت رکھتے ہیں کیا احسان اللہ آنے والے وقت میں ایسا گھر پائیں گے اور شے وقتر کا 161 کلومیٹر پر آر کا ریکارڈ توٹ پائیں گے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا مگر احسان اللہ سچ مچ ایک امدہ ٹیلنٹ ہے جو پاکستان کا نام روشن کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ چیکمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ